اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سارے ہمارے ویورس سبھی دیکھنے والوں کو ہمارا پیار براہ سلام پیشو بات ذرا سری نگر کی کرتے کیونکہ سری نگر سے ایک بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے بتا جارہے کی تین پولیس نے لشکر طعبہ سے وابستہ رکھنے والے ملٹن ڈیسوسیج کو ایرس کیا ہے اس کے لئے پوری اپ ڈیٹس کیا ہے سیدھا رکھ کرتے ہیں ہیا جعوید کیوں ابھی جو خبر نکل کر آئے جس کی تصدیق سری نگر پولیس نے بھی خود کی کیا کچھ کہا گیا ہے جو پولیس سری نگر کے اندر پیش آیا ہے امران ہم آپ کو بتاتے چلے کہ جو پولیس کی جانب سے ابھی خبر شائع ہوئی اس میں پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ لشکر طعبہ ملٹنٹ اورمینزیشن جو ہے اس کے ساتھ تین نوجوان جو ہے کام کرنے والے ہیں پولیس نے انہیں گریفتار کیا ہے اس اعتبار سے کہ بتایا جاتا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اکتیس لاکھ پیسٹھ ہزار دو سو روپے نگدی ان سے برامت کیا گیا ہے اس زمن میں فوری طور پہ جب پولیس نے یہ رقم ضبط کی تو انہیں ظاہری طور پہ شک ہوا کہ یہ کسی ملٹنٹ اورمینزیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں تو انہوں نے فوری طور انہیں گریفتار کر کے سلاکوں کے پیچھے دقیل دیا اس بارے میں انیویسٹکیشن جو ہے پوری طرح اس وقت پولیس لگی ہوئی ہے کہ یہ رقم کہاں سے آئی کیسے ان لوگوں کے پاس آئی تو فیلحال اس بارے میں نوگاون پولیس سٹیشن میں ایف آئی آر بھی درج کر دی گئی ہے تو مزید تفصیلات ابھی آ رہی ہے اگر شاید آپ کے پاس پوری تفصیل پہنچی ہوگی تو آپ ناظرین کو بتائیں کہ کس طرح انہیں گریفتار کیا گیا جو میرے پاس اس وقت کی خبر ہے کہ تصدیق کی ہے پولیس نے کی اکتنیس لاکھ پینسٹ ہزار دو سو روپے ان سے برامد کیے گئے ہیں جس کی بنا پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ رقم جو ہے یہ میلٹنسی کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ رقم استعمال کی جانے تھی یہ پولیس کا دعویٰ ہے بہت بہت شکریہ ہے جایوید آپ اس پوری خبر پر نظر بنا کر رکھے آپ کو بتاتے چلے کی سری نگر کی اگر بات کریں سری نگر کی طرف سے سری نگر پولیس کی طرف سے خصوص طور پر ابھی کچھ سیکن پہلے ایک ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے لکھا کہ آج سری نگر پولیس نے تین ملٹن ایسوسیٹس کو جو ہے جو لشکر طائبہ آٹفیٹ سے وابستہ رکھنے والے تھے ان کو ایرس کیا اور ان سے قریبا اکتیس لاکھ پیسٹ ہزار دو سو روپے نقدی ان سے برامت کی گئی اور ساتھی ساتھ میں کچھ اور چیزیں بھی ان سے ریسیب کی گئی اور اس میں پوری تفصیل کیا ہے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا جو بتایا جارہا ہے کہ پولیس نیشن ناؤگام کی طرف سے ایک روٹین جاکنگ کے دوران لاززن کروسنگ نیشنل ہائیوے جو ہے وہاں پہ انہوں نے تین سسپیشیس انڈیجیولز کو دیکھا جن کے اوپر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا جو وہاں سے آ رہے تھے اور ان کے گاڑی میں یا ان کے ہاتھ میں بلو کلر کا کرکٹ کٹ بیک تھا اور ناکہ پارٹی کو ایورڈ کرنے کے لئے بتایا جارہا ہے یہ ساری چیزیں کی گئی اور اس میں تیکٹفلی بتایا جارہا ہے ان کو اپرینٹ کیا گیا اور یہ شناک جو سامنے آئی ہے جس میں ایڈنفکیشن عمر آدل ڈار سن آف گولام حسن ڈار جو رہنے والے سوائٹنگ کے ہیں بلال احمد صدیق سناف گولام احمد صدیقی جو سری نگر کے رہنے والے ہیں اور سالک مہراج جو سن ہے مہراج دین کے وہ بھی سوائٹنگ سے وابستہ رکھنے والے ہیں اور اس دوران کیا کچھ ان سے برامت کی گئی ہے وہ بھی ہم آپ تک پہنچانے کی گوشت کریں گے کہ جوری چیکنگ کے دوران یہ پتا چلا ہے کہ کٹ بیک جو عمر آدل کیری کر رہے تھے انڈین کرنسی کے ساتھ جس میں قریبا اکتیس لاکھ پیسٹھ ہزار دو سو روپے تھے اور ایک موبائل فون تین پیج لشکر طائبہ ملٹڈ آؤٹ فیڈ کے جو لیٹر پیڈ ہے وہ ان سے برامت کیے گئے ہیں اور ہر ایک کو چیکنگ کی گئی ہے اور اس میں انویسٹیگیشن کے دوران پورا ابھی معاملہ جا رہی ہے اور کیس ایف آر جو ہے اس میں درج کیے گئے ہیں ایف آر نمبر اٹھارہ چالیس آف یو ایل ای پی ایکٹ اینڈ ایک سو بیس بی ایک سو اکیس ایک سو چوبیس ایک سو چوبیس اے آف آئی پی سی کے تحت پولیس ٹیشن ناؤگام کے اندر اشتر کیا گیا ہے اب آگے کیا کچھ اس کے حوالے سے سامنے آئے گا وہ بھی ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تب تک کے لئے آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگوان